بلو بم بم مہادی بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں سنگھ راسی والوں کے ماسک راسی فل کے بارے میں سنگھ راسی والوں کا نومبر اور دسمبر کا سمیہ کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں رہے گا کس معاملے میں خراب رہے گا ان سب ہی بسیوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں چرچہ جو ہے سو ہوگی دیوی اور سجنوں آئیے سنگھ راسی والوں کے نومبر اور دسمبر مہینے میں سوری کی کیا استثیتی ہے اس پر میں چرچہ کریں دیوی اور سجنوں سوری دیو سنگھ راسی والوں کے کنڈلی کے تیسرے بھاو میں نیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر سوری دیو سنگھ راسی والوں کے کنڈلی میں چوتھے بھاو میں آجاتے ہیں اس کا کیا عارت ہے اس کا عارت یہ ہے کہ سوری دیو جو ہے سو سترہ نومبر تک کنڈلی کے تیسرے بھاو میں اور سترہ نومبر سے لے کر کے سولہ دسمبر تک کونڈلی کے چوتھے بھاوے بریشچے کراسی میں رہیں گے ان سب کا کیا پرنام ہوگا یہ کیا آپ کو پواجیٹیو ریجلٹ دیں گے کیا نیٹیو ریجلٹ دیں گے اس کو سمجھنے کا پریاس کریں گے لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دکھ سے بہت زیادہ دکھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گردیو ایک سے ایک آکاس میں پریورتن ہوتے ہیں ایک سے ایک اچھی گھٹنائیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیبن بدلتا جا رہا ہے لیکن ہمارا جیبن وہی نرک کا نرک بنا ہوا ہے ہمارا جیبن وہی سنگھرس کا سنگھرس بنایا ہوا ہے ہمارا جیبن وہی دکھ کا دکھ بنا ہوا ہے کیا ہمارے جیبن میں کبھی پریورتن نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے پریورتن آپ کے جیبن میں بھی ہوگا لیکن آپ کو ایک بار اپنی جنم کنڈلی کی جانچ کسی یوگ جوتی سے کروانی چاہیے جنم تاریخ جنم سمیہ لے کر کے کہ آپ کے جیبن میں آخر پریسانی کیوں آ رہی ہے اس کا سمادھان کیا ہے اور کیسے آپ بہترین ریجلٹس لے پائیں گے کسی بھی میں یہ بلکل نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے جانچ کروائیں کسی بھی یوگ جوتی جس پر بھی آپ کو بھروسہ ہو اس سے جانچ کروائیں اگر آپ کو نجر میں نہیں ہے کوئی یوگ جوتی سے ایسا تو آپ کو میں نے سبیدھا کے لیے یہ واتس اپ نمبر پردان کیا ہے اس پر میں جنم تاریخ جنم سمیہ دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کا فوٹو واتس اپ کر لیں جو اچیت سلک ہوگا وہ جمع کریں گے آپ کو جانکاری مل جائے گی اگر آپ کے نجر میں ہے کوئی دوسرا یوگ جوتی اس جس پر میں آپ کو پورا بھروسہ ہے تو آپ اس سے بھی جانچ کروائے سکتے ہیں میرے طرف سے جو ہے کوئی بھی روکٹو نہیں ہے آئیے چرچہ کو آرمب کرتے ہیں اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ سوری کے کنڈلی کے تیسرے بھاؤں میں بیٹھنے ایک کارند کیا کیا لاب آپ کو دینے جا رہے ہیں سترہ نومبر تک سوری دیو دیوی اور سجنوں تیسرے بھاؤں میں سوری دیو بیٹھے ہوئے ہیں تو مہارسی کا کہنا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو پراکرمی بنائیں گے آپ کے پراکرم میں جو ہے سو چار چاند لگانے کا یہ پریاس کریں گے آپ کو ایسے ایسے کام کرنے کے لیے جو ہے سو اتساہت کریں گے جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے کبھی جیون میں سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کو ایسا لگا بھی نہیں ہوگا کہ اس کام کو بھی آپ جو ہے سو کر سکتے ہو دیوی اور سجنوں پراکرمی کے بعد یہ آپ کو پرطاپ سالی بنائیں گے آپ کے پرطاپ کی جو چرچہ ہے وہ ہر طرف سماج میں جو ہے ہوتی ہوئی نجر آئے گی لوگ آپ کے پرطاپ کہیں گے کہ یہ بڑا پرطاپ ہی بیکتی ہے دیوی اور سجنوں اتنا ہی نہیں سرج کے کنڈلی کے تیسرے بھاو میں چاہے وہ نیچ کا ہی کیوں نہ ہو بیٹھنے کے قارن آپ یہ انبھو کریں گے آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کو جہاں پر بھی جد پرتشتت مان سمان والے بیکتی ہیں ان سب کے سامنے آپ کا بھی ایک اپنا رتبہ آپ کا بھی اپنا رواب آپ کا بھی اپنا پرتشتہ بنائیں گے یعنی کہ لوگ ماننے بھی بنائیں گے راج ماننے بھی بنائیں گے جو سماج میں امیر برک کے لوگ ہیں جو سماج میں پیسے والے ہیں جو سماج میں پرتشتہ والے ہیں جو سماج میں دب دبا والے ہیں ان سب کے بیچ میں آپ کا بھی ایک مان سمان ہوگا دیوی اور سجنوں آپ دیکھیں گے کہ سترہ نومبر تک جو کبھی برک کے لوگ ہیں جو رائیٹر برک کے لوگ ہیں جو لیکھک ہیں جو لکھتے ہیں ان سب کو جو ہے کمال کا اس سمیہ میں ہنا را جائے گا بہت بڑھیاں طریقے سے لکھ پائیں گے بہت اچھے طریقے سے جو ہے سو لیکھن پرکڑیا جو ہے آپ کی کمال کیا جائے گی قبیتہ لکھنے کی چاہے وہ بات ہو یا قبیتہ کے ساتھ ساتھ کہانی لکھنے کی بات ہو قبیتہ سنانی کی بات ہو نبند لکھنے کی بات ہو اتبا آپ رائٹنگ کا ہی کام کرتے ہیں فلم لکھنے کی بات ہو کسی بھی پرکار کے رائٹنگ سے سمبند ہی جو چھتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں نیچ کا سوری کنڈلی کے تیسرے بھاؤ میں ہے پھر بھی وہ کمال کریں گے کمال کریں گے نشجت طور پر کمال کریں گے اس سمیہ میں بھائی بندھو کا سخ تھوڑا سا کم پرابت ہوگا اس میں کہیں سے کوئی دورائی کی بات نہیں ہے اس لئے بہت زیادہ سخ کی عویلحاصہ کرنا بہت زیادہ سخ کی لالسہ کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے مان سمان پرتشتھا کا نشجت طور پر پرابتی ہوگی اور اس سمیہ میں تیسرے بھاؤ میں کیونکہ سوری دے بیراجمان ہے تو یہ آپ کو جو ہے سو بلوان بنائیں گے اس سمیہ میں طاقتور بنائیں گے آپ کو آپ کے طاقت کی آپ کے بل کی جو ہے سو چرچہ لوگوں کو کرنا پر جائے گا یہاں سے دیبی اور سجنوں سپتم درشتی جو ہے سوری کی سو پر رہی ہے نوم بھاؤ پر میں جہاں پر میں ایک لکھا ہوا ہے یہاں پر میں درشتی پر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ سوری کی درشتی جو نوم بھاؤ پر میں پڑتی ہے تو یہ دھرم کے طرف جو ہے سو آچرن کرنے والا بناتے ہیں دھرم کے طرف جھکاو کرنے والا بناتے ہیں آپ کو دھرم کے طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے گا دھرم کے طرف آپ ایک سے بڑھ کر کے جو ہے سو ایک کام کرنے کی کوسس کریں گے دھرمی پر بڑھتی کے آپ بن جائیں گے دھرم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کیسے بھی پرشتی دیوت پرن ہو جائے آپ کو چھوٹے بھائی بہن کا سکھ تھوڑا سا کم جرور ملے گا لیکن برا بھائی بہن اگر آپ کا کوئی ہوگا تو اس کا سکھ آپ کو نیشت طور پر میں ملے گا وہ لوگ آپ کو نیشت طور پر میں مدد کرنے کا پریاس کریں گے سسولال میں کوئی سالہ وغیرہ ہے تو اس کا بھی خوب سکھ ملے گا آپ کو سنت مہتما رسی مونی برامہ ناچارج ان سب کا بھی آپ کو کوئی گاین وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں تو اس سمیہ میں ان کو تھوڑا سا گاین میں پریسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کان سے سمبند ہے جن کوئی ماری ہے ان کو راحت مل سکتی ہے بڑھیاں کپرا پہن سکتے ہیں دہر یہ آپ کا مجبوط ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ بھوجن وغیرہ جو ہے اچھا اچھا کرنے کو آپ کو مل سکتا ہے تو کہنے کا عارض یہ ہے کہ سترہ نومبر تک سسوری کا سوری کا فل آپ کے لئے سترہ نومبر تک مہرسی دکھا رہے ہیں سترہ نومبر کے بعد دیوی اور سجنوں سترہ نومبر سے سولہ دسمبر تک یہی سوری دیو کنڈلی کے چوتھے بھاو میں جب پرویس کریں گے تو کیا ریجل ہوگا اس کو سرون کیجئے کنڈلی کے چوتھے بھاو میں آنے کے کارن جو ہے سو گریشچگراسی میں مہرسی کہتے ہیں کہ سوری جب کنڈلی کے چوتھے بھاو میں سترہ نومبر سے سولہ دسمبر تک رہیں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے سکھی بنائیں گے آپ کو سکھ پردان کرنے کا پریاس کریں گے کیونکہ بریشچکراسی میں سوری ہے اور کنڈلی کے پرثم بھاو کے مالک بھی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سکھی بنانے کی کوشش کریں گے کسی بھی پرکار سے کہیں سے بھی ہو آپ کو سوہ کی پرابطی ہو دوسرا آپ کو چنتا سے دور کریں گے کسی پرکار کی پریشانی تھے چنتا تھی دھن کا پریبار کا گاؤں سماج کا کسی بھی پرکار کی یہ سو تھے یہ سمسیہ تھے جس میں آپ بہت چنتاں سیلے رہتے تھے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے دیوی اور سجنوں اتنا ہی نہیں کنڈلی کے چوتھے بھاو میں بلشک راسی میں سوری کے بیٹھنے کارن اور سنگھ راسی والوں کے لیے یہ سمتکارک ہے کیونکہ سوری جو ہے سو آپ کو پرم سندر بنا دیں گے چہرہ وغیرہ جو ہے سو ایک الگ جب ہی رتبہ جو ہے آپ کو دکھائی دے گا ایک الگ ہی آپ کے چہرہ پر میں تیج سندرتا دکھائی دے گی ایک الگ ہی رواب دکھائی دے گا دیوی اور سجنوں اتنا ہی نہیں اس سمیہ میں تھوڑا سا سوری ہردہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کٹھور بنا دیں گے جلدی آپ پگھلیں گے نہیں تھوڑا سا کٹھورتہ کے ساتھ جو ہے سوا وقت کو بیتائیں گے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سوری کے کنڈلی کے چوتھے بھاو میں بیٹھنے کی کارن پتا کے دھن کا کچھ آپ نقصان کر سکتے ہیں پتا کے دھن کی کچھ بربادی کر سکتے ہیں پتا کا پیسہ آپ کچھ کھرچ کر سکتے ہیں کیونکہ پتر دھن ناغسہ کی یوگ بن جاتا ہے جب سوری کنڈلی کے چوتھے بھاو میں آتا ہے تو اور کہتے ہیں کہ سترہ نومبر سے سولہ دسمبر کے بیچ میں بہائی سے جو ہے سو بیر اتپن ہو سکتا ہے کسی نے کسی بات کو لے کر کے کوئی ارسی باتیں بول دیں گے کچھ ایسا کرتے کر دیں گے جس کے قرآن سے بھائی کو تکلیف ہو جائے گی اور جس سے وہ جو ہے سو آپ کے ساتھ اچھا سمبند نہیں رکھے گا تیبی اور سجنوں گپت بیدیا کی اس سمعے میں آپ پریے ہو سکتے ہیں سترہ سترہ نومبر سے سولہ دسمبر کی بیٹ میں جیسے کی گپت بیدیا تنتر بیدیا جوتی ساستر رہنس تریخہ باستو سائنس اتیادی بہت ساری ایسی گپت بیدیا ہیں جو سماج میں ابھی اتنے اچھے طریقے سے پرچلت نہیں ہوئی ہیں اس میں سے کچھ بیدیاوں کے آپ دھنی ہو سکتے ہیں اب ہم باہن کا سکھ بھی جو ہے سو بھوان کا قربہ رہے گا تو آپ کو پرابت ہوگا جمین مکان گاری اچل سمپتی ان سب کے بھی سکھ پرابتی کا پورا یوگ آپ کے لیے جو ہے سو بن رہا ہے کیونکہ سوری کی سبتم درشتی دیوی اور سجنوں دسم بھاو پر رہی ہے تو اس لیے آپ ہی انوہب کریں گے کہ دسم بھاو پر میں پورنا درشتی پرنے ایک قارن راجاؤں کے دورہ مان سمان کہتے ہیں کہ راج مان نہیں بنا دیتے ہیں راجاؤں کے دورہ خوب مان سمان کی پرابتی ہوتی ہے راجہ ارثہ راجہ تو اب رہے نہیں جو بڑے لوگ ہیں جو ریشیسٹ مین ہیں جو منتری ہے مخیہ ہے سرپنج ہے جو بھی راجہ جس جگہ کے جو راجہ ہیں اس جگہ کے راجاؤں کے دورہ آپ کو سمان سمان کی پرابتی ہوگی سوری جو ہے سولہ دسمبر تک یعنی سترہ نومبر سے سولہ دسمبر تک سوری کا یہ بھی پریاس رہے گا کہ مات کو کچھ نقصان ہو جائے سوری آپ کے مات کے لئے تھوڑا سر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے لیکن لیکن ہیلتھ بائی جی کچھ یہ سو آئے گی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے بھون باہن ان سب کا بھی سکھ جو سو آپ پراپ تو ہو گا اور آپ کو میں بتا دو کہ سوری آپ کو مدد کرے گا بہت بردھی لے کر آپ کو اوپر جائے گا تو دیوی اور سجنو یہ سنچھپت ویڈیو ہم نے آپ کو دیا ہے سوری کا صرف لادیس اگلے ویڈیو پھر دوں گا چندرمہ کا لیکن اب بس اتنا ہی اور امید کرتا ہوں کہ نومبر دسمبر کا سمیں کیسا رہے گا سوری کے طرف سے آپ کو کیا اچھا یا براری جلد ملنے والا ہے اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اگلے ویڈیو کا انتجار کریں اگلی گرہ کے بارے ہم بتاؤں گا کیا براری جلد دے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ پسند آیا اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر بہت 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 دھنی بات تینکیو تینکیو سو مچ جہند بند مہترم بولیے را دے را دے